منصور کی ہلاکت کے بعد ہیل فائر میں جو وہ ہلاک ہوئے اس کے بعد ایک پر پھر پاکستان کا پاسپورٹ خبروں میں ہے کوئی اچھی خبروں میں نہیں ہے انفورچنٹلی دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کی کامیابی کیا ہے عالمی سطح کے اوپر تو وہ یہ ہے کہ اس کی شہریوں کے پاسپورٹ کی کیا قدر و قیمت ہے باہر اس کو کس قدر ویلیو کیا جاتا ہے دنیا کس طرح سے ہمارے پاسپورٹ کو اور اس پاسپورٹ کے بدولت اس ملک کے شہری کو تعظیم دیتی ہے اس کو کس طرح سے لیتی ہے یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کسی ملکی انٹرنیشنل سٹیچر میں یا کامیابی میں ایک پیمانہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں حال ہی میں ملا منصور ہلاک ہوئے اور ان سے پاکستانی پاسپورٹ تو نکلے گا نکلا جس سے ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کی پوری عالمی دنیا میں بدنامی ہوئی اس کے ساتھ ہنلے این پارٹرز ایک بہت بڑی امیگریشن فرم ہے بنیادی طور کے اوپر جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کو ریزیڈنسی اور امیگریشن کے بارے میں مشہورے دیتی ہے جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس ملک میں رہنا ہے ان کو امیگریشن کہاں کے چاہیے ان کو پاسپورٹ کہاں کا چاہیے انہوں نے ایک رینکنگ جاری کی ہے دنیا کے ممالک کی جن کے پاسپورٹ کی اہمیت اور قیمت قدر و قیمت دنیا میں ہے بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ 104 ملکوں کی انہوں نے فیرس جاری کی ہے پاکستان کا نمبر 103 ہے اور پاکستان کے بعد صرف ایک ملک ہے افغانستان جس کو انہوں نے لویسٹ رینک دیا ہے پاکستان اور افغانستان کو ایک ساتھ طلب کرنا اور پھر پاکستان کو یہ بتانا دنیا کے امیر ترین لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ بترین ملک ہیں رہنے کے لیے تو ظاہر ہے ہماری جو انویسمنٹس ہیں وہ پہلے ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کا اور ہمارا معاملہ جو ہے اس وقت کس طرح سے جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی ایک ایسی سیچویشن ہے جس کے اوپر پاکستان میں ہر شہری کو کنسرن ہونا چاہیے ہر شخص کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے دوسری طرف ہمیں اس بات کے اوپر بھی کلک ہونا چاہیے اس بات کے اوپر بھی ہمیں بہت ہی اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے خصوصا ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے کہ اپنی فانستان پالیسی کا اپنی سیکیورٹی پالیسی کا جائزہ لیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو دس ٹاپ ٹیررسٹ ہیں دنیا کے چاہے وہ ملہ اختر منصور ہوں اسامہ بن لادن ہوں ملہ عمر ہوں ادنان شکر جمع ہو شکرمہ ہو خالد شیخ محمد ہوں بیت اللہ محسود ہیں حکیم اللہ محسود ہیں بدر الدین حکانی ہیں سنگین زردان ہیں آئینل زبیری ہیں ابو زبیدہ ہیں یہ تمام کے تمام لوگ پاکستان کے اندر مارے گئے اور ڈرون حملوں میں مارے گئے اور انفورچنٹلی انہوں سے بہت سارے لوگوں کے پاس پاکستان نے ڈاکیمنٹس تھیں جس طرح کہ ملہ منصور کے پاس نکلی ملہ عمر کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ نہیں ہے وہ بھی انفورچنٹلی ان کے بارے میں یہ ہوا کہ یہاں ہے اور اسامہ بن لادن تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر تھا جس کے اوپر ہم گزرے اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستانی جو ہمارے بچے ہمارے ینگسٹر جب ویزے کے لیے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے اس طرح کے حضرات کی وجہ سے جو ٹیررزم پاکستان کی سوائل میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو پاسپورٹ ہے اس کو شکو شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہوں سکولز ہوں ہمارے جو بچے ہیں ان کے ایڈمیشنز کا پرابلم آ رہا ہے ہمارے ویزوں کا پرابلم آ رہا ہے اسی مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے ذہمہ دیا علی دایان حسن کو جانا مانا نام ہے علی کیا کرے پاکستان کس طرح سے ہمارا پاسپورٹ جس طرح سے اپنی قدر و قیمت کھو رہا ہے کیا کرے ہم دیکھئے پاسپورٹ قدر و قیمت کیوں کھو رہا ہے اس کا جواب آپ نے خود ہی اپنے سیگمنٹ میں بہت اچھی طرح دے دیا ہے کہ دنیا کے جو دس مشہور ترین ٹیرریس ہیں بہت خطرناک جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں پائے گئے اب نہ کہ صرف یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک بہت انٹرنیشنلی جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو یہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں جگہ 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 جہاں ٹیرریزم ہو رہا ہے وہاں کوئی نہ کوئی پاکستانی فٹ پرنٹ ان کو ملتا ہے ابھی ویسنٹی تھائیلنڈ جیسا ملک جو کہ آپ پتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر ٹورسٹ کو ویلکم کرتا ہے تھائیلنڈ جیسے ملک نے پاکستان کی اوپر نئی رسٹرکشنز لگائی ہیں کیونکہ بینککوک میں ایک ٹیرریسٹ اٹیک گوا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہری جو تھے وہ ملبس تھے تو ایک تو بات یہ ہے کہ ٹیرریزم کا اور آپ کا ایک تعلق ہے اور ایک نیکسس ہے اب اس نیکسس کو توڑنا ظاہر ہے وہ تو آپ کی ریاست کا کام ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو دنیا کی امیگریشن آثورٹیز ہیں وہ آپ کو بلا شبہ شک کی نظر سے دیکھیں گی اچھا علی یہ جو چودی نصار صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ سب کی ری ویریفیکیشن کرانے اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا اس سارے معاملے کے اوپر بھائی ملہ منصور کے پاس پاسپورٹ بھی ہے اور آئیڈی کاٹ بھی ہے اور ری ویریفیکیشن میری آپ کی ہو رہی ہے دیکھئے یہ بالکل ایک بیمانی بات ہے بات یہ ہے کہ آپ دھائی کروڑ دھرانوں کی ری ویریفیکیشن نہیں کرتے ہیں آپ ویڈنگ آؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ مشکوک ہیں آپ کے پاس اگر ایک پوری ڈیٹا بیس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاد چودری اور رید آیان حسن کے آئیڈی کارڈز میں وہ ریفیکیشن ریفائیوں اس میں یہ دیکھا جائے طریقہ کار ہوتا ہے کہ کون مشکوک حضرات ہیں کس طرح ہیں وہ ایک پورا نظام ہے اور علی دوسرا ہمیں میرا خواہ سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ ہماری جو ہے کیا ان کو اپنی افغانستان پولیسی کے اوپر پاکستان کے اندر ایک بلکل نئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے ہم الجے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ پاکستان ایران کے ساتھ پاکستان افغانستان کے ساتھ اور اب پاکستان امریکہ کے ساتھ آخر ہم سب سے لڑی سکتے ہیں انگیجمنٹ کو معاملہ کرنا پڑے گا تو کیا ہمیں اپنی سیکیورٹی کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے دیکھئے ہمیں نہ کہ صرف سیکیورٹی کی اوپر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اب کیونکہ امریکہ کی نظر ایک بار پھر وہ وقت آ رہا ہے کہ امریکہ کی نظر پاکستان سے ہٹ رہی ہے امریکہ مشرق کے بستہ میں زیادہ انوالڈ ہے اس پر اور جب ایسا ہوا تھا دیکھئے نبے کی دہائی میں یہ پہلے ہو چکا ہے جب ایسا ہوا تھا تو امریکہ نے جو وہ ساری رسٹرکشنز جو کہ پاکستان کی اوپر نہیں لگائیں تھی اب وہ تدریج ان کو لگانا شروع کر دے گا اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہمارے شہریوں کا ملک سے باہر جانا پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنا سیاحت کری جانا یہ سب کچھ بند ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا اور ہم ایک پنجرے میں بند ہوتے چلے جائیں گے ہماری سیکیورٹی پولیسیز اس کی ذمہ دار ہیں اور ظاہر ہے ہم کو ان کا اثر نو ترجیہ کرنا چاہیے ان کی پر بہر فکر کرنی چاہیے بہت شکریہ علی دیان حسن آپ ہمارے ساتھ تھے اصل جو پرابلم پاکستان کا اس وقت آ رہا ہے اور پاکستان کی ریاست کا اس وقت جو معاملہ آ رہا ہے کہ بارال ہم تمام ہی ممالک کو جو ہمارے ہاں ایک ریجنل الائنس پاکستان کے خلاف بنا ہوا ہے ایک انٹرنیشنل الائنس میں ہم دیکھتے ہیں خالی چائنہ کافی نہیں ہوگا پاکستان کے لئے پاکستان چائنہ کا اور امریکہ کا بھی آپس میں بہت جگڑا ہے لیکن ان کی آپس میں بہت بڑی انگیجمنٹ ہے چین کا اور تائیوان کا آپس میں بہت بڑا جگڑا ہے ان کی آپس میں انگیجمنٹ ہے پاکستان کو چین سے سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو ہندوستان سے بھی شاید سیکھنے کی ضرورت ہے کس طرح سے انہوں نے نا صرف ایک طرف ایران سے اپنے تعلقات استوار کیے بلکہ سعودی عرب سے جا کے اپنے تعلقات استوار کیے پاکستان کی جو سیکیورٹی کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اور سیکیورٹی ہے بہرحال ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان کے ٹاول ڈاکومنٹس کی عزت بنائی جائے کیونکہ الٹی میٹلی جب آپ کے سٹوڈنٹس آپ کے بچوں کو دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ملے گا تو دنیا کے ٹاپ رینکنگ انسٹیوشن سے پاکستان کی جو نمائندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس وقت پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں باہر پڑھنے جا رہے ہیں ان کو بہت کم داخلے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں پاکستان کے شہریوں کا جو جس طرح سے جیسے یہاں پر ممتاز قادری جیسے واقعات ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ اگر اس میں سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ اس میں آتے ہیں دیفنیٹلی پاکستان کے انٹرنیشنل سٹیچر کے اوپر پاکستان میں کے پروگریسیو اور لبرل جو سٹیچر ہے اس کے اوپر اور پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر اس کا بہت شدید اثر پڑتا ہے اور تمام ہم لوگ جو پاکستان کو ایک موڈرن ملک کے طور کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اور جس کے پاسپورٹ کی عزت اور تقریم ہو ہم اس طرف دیکھنا چاہتے ہیں یقیناً ان کو بھی ایک جھٹکہ پہنچا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کا دنیا سے تعلق رہے تو پھر ہمیں بارہ اپنی پولیسیز کو ایک بڑا منصور کی ہلاکت کے بعد ہیل فائر میں جو وہ ہلا اس کے بعد ایک پر پھر پاکستان کا پاسپورٹ خبروں میں ہے کوئی اچھی خبروں میں نہیں ہے انفورچنٹلی دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کی کامیابی کیا ہے عالمی سرطہ کے اوپر تو وہ یہ ہے کہ اس کی شہریوں کے پاسپورٹ کی کیا قدر و قیمت ہے باہر اس کو کس قدر ویلیو کیا جاتا ہے دنیا کس طرح سے ہمارے پاسپورٹ کو اور اس پاسپورٹ کے بدولت اس ملک کے شہری کو تعظیم دیتی ہے اس کو کس طرح سے لیتی ہے یہ وہ امپورٹن پوائنٹس ہیں جو کس ملکی انٹرنیشنل سٹیچر میں یا کامیابی میں ایک پیمانہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں حال ہی میں ملہ منصور ہلاک ہوئے اور ان سے پاکستانی پاسپورٹ تو نکلے گا نکلا جس سے ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کی پوری عالمی دنیا میں بدنامی ہوئی اس کے ساتھ ہنلے اینڈ پارٹرز ایک بہت بڑی امیگریشن فرم ہے بنیادی طور کے اوپر جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کو ریزیڈنسی اور امیگریشن کے بارے میں مشہورے دیتی ہے ج جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس ملک میں رہنا ہے ان کو امیگریشن کہاں کے چاہیے ان کو پاسپورٹ کہاں کا چاہیے انہوں نے ایک رینکنگ جاری کی ہے دنیا کے ممالک کی جن کے پاسپورٹ کی اہمیت اور قیمت قدر و قیمت جو ہے وہ دنیا میں ہے بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک سو چار ہیں جو کہ مشکوک ہیں آپ کے پاس اگر ایک پوری ڈیٹا بیس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاد چودری اور رید آیان حسن کے آئ اس میں یہ دیکھا جائے طریقہ کار ہوتا ہے کہ کون مشکوک حضرات ہیں کس طرح ہیں وہ ایک پورا نظام ہے فاد چودری اور رید دوسرا ہمیں میرا سکرٹی اسٹابلشمنٹ ہماری جو ہے کیا ان کو اپنی افغانستان پولیسی کے اوپر پاکستان کے اندر ایک بلکل نئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے ہم الجے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ پاکستان ایران کے ساتھ پاکستان افغانستان کے ساتھ اور اب پاکستان امریکہ کے ساتھ آخر ہم سب سے لڑی سکتے ہیں انگیجمنٹ کوئی معاملہ کرنا پڑے گا تو کیا ہمیں اپنی سیکیورٹی کے اوپر ایک پوری ڈیبیٹ کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے دیکھئے ہمیں نہ کہ صرف سیکیورٹی کی اوپر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اب کیونکہ امریکہ کی نظر ایک بار پھر وہ وقت آ رہا ہے کہ امریکہ کی نظر پاکستان سے ہٹ رہی ہے امریکہ مشرق بستہ میں زیادہ جو ہے انوالڈ ہے اس پر اور جب ایسا ہوا تھا دیکھئے نبے کی دہائی میں یہ پہلے ہو چکا ہے جب ای ہی لگائی تھی اب وہ تدویج ان کو لگانا شروع کردے گا اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہمارے شہریوں کا ملک سے باہر جانا پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنا سیاحت کری جانا یہ سب کچھ بار ملکوں کی انہوں نے فیرس جاری کی ہے پاکستان کا نمبر ایک سو تین ہے اور پاکستان کے بعد صرف ایک ملک ہے افغانستان جس کو انہوں نے لویسٹ رینک جو ہے وہ دیا ہے پاکستان اور افغانستان کو ایک ساتھ کلب کرنا اور پھر پاکستان کو یہ بتانا دنیا کے امیر ت بہترین لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ بہترین ملک ہیں رہنے کے لیے تو ظاہر ہے ہماری جو انویسمنٹس ہیں وہ پہلے ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کا اور ہمارا معاملہ جو ہے اس وقت کس طرح سے جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی ایک کہلے کہ ایسی سیچویشن ہے جس کے اوپر پاکستان میں ہر شہری کو کنسرن ہونا چاہیے ہر شخص کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے دوسری طرف ہمیں اس بات کے اوپر بھی کلک ہونا چاہیے اس بات کے اس بات کے اوپر بھی ہمیں بہت ہی اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے خصوصا ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے کہ اپنی افغانستان پالیسی کا اپنی سیکیورٹی پالیسی کا جائزہ لیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو دس ٹاپ ٹیررسٹ ہیں دنیا کے چاہے وہ ملہ اختر منصور ہوں اسامہ ملادن ہوں ملہ عمر ہوں ادنان شکرمہ ہوں خالد شیخ محمد ہوں بیت اللہ محسود ہیں حکیم اللہ محس سنگین زردان ہے آئینل زویری ہے ابو زبیدہ ہے یہ تمام کے تمام لوگ اب نہ کہ صرف یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک بہت انٹرنیشنلی جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو یہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں جگہ 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 جہاں ٹیررزم ہو رہا ہے وہاں کوئی نہ کوئی پاکستانی فٹرنٹ ان کو ملتا ہے ابھی بیسنٹلی تھائیلن جیسا ملک جو کہ آپ پتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر ٹورسٹ کو ویلکم کرتا ہے تھائیلن جیسے ملک نے پاکستان کی اوپر نئی رسٹرکشنز لگائی ہیں کیونکہ بینگکوک میں ایک ٹیرریسٹ اٹیک ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہری جو تھے وہ ملوث تھے تو ایک تو بات یہ ہے کہ ٹیرریزم کا اور آپ کا ایک تعلق ہے اور ایک نیکسس ہے اب اس نیکسس کو توڑنا ظاہر ہے وہ تو آپ کی ریاست کا کام ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو دنیا کی امیگریشن اتھارٹیز ہیں وہ آپ کو بلا شبہ شک کی نظر سے لیکھیں گے علی یہ جو چولدی نصار صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ سب کی ری ویریفیکیشن کرانے اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا اس سارے معاملے کے اوپر پاکستان کے اندر مارے گئے اور ڈرون حملوں میں مارے گئے اور انفورچنٹلی انہوں سے بہت سارے لوگوں کے پاس پاکستان نے ڈاکمنٹس تھیں جس طرح کہ ملہ منصور کے پاس نکلی ملہ عمر کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ نہیں ہے وہ بھی انفورچنٹلی ان کے بارے میں یہ ہوا کہ یہاں ہے اور ازامہ بن لادن تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا جس کے اوپر ہم گزرے اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستانی جو ہمارے بچے ہمارے ینگسٹر جب ویزے کے لیے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے اس طرح کے حضرات کی وجہ سے جو ٹیررزم پاکستان کی سوائل میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو پاسپورٹ ہے اس کو شکو شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور انٹرنیشنل یونیبسٹیز ہوں سکولز ہوں ہمارے جو بچے ہیں ان کے ایڈمیشنز کا پرابلم آ رہا ہے ہمارے ویزوں کا پرابلم آ رہا ہے اسی مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے ذہمہ دیئے علی دایان حسن کو جانا مانا نام ہے علی کیا کرے پاکستان کس طرح سے ہمارا پاسپورٹ جس طرح سے اپنی قدر و قیمت کھو رہا ہے کیا کرے ہم دیکھئے پاسپورٹ قدر و قیمت کیوں کھو رہا ہے اس کا جواب آپ نے خود ہی اپنے سیگمنٹ میں بہت اچھی طرح دے دیا ہے کہ دنیا کے جو دس مشہور ترین ٹیرپس ہیں بہت خطرناک جو دہشت گردیں وہ پاکستان میں پائے گئے ابو زبیدہ ہیں یہ تمام کے تمام لوگ پاکستان کے اندر مارے گئے اور ڈرون حملوں میں مارے گئے اور انفورچنٹلی انہوں سے بہت سارے لوگوں کے پاس پاکستان نے ڈاکیمنٹس تھیں جس طرح کہ مولا منصور کے پاس نکلی مولا عمر کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ نہیں ہے وہ بھی انفورچنٹلی ان کے بارے میں یہ ہوا کہ یہاں ہے اور اسامہ بن لادن تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر تھا جس کے اوپر ہم گزرے اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستانی جو ہمارے بچے ہمارے ینگسٹر جب ویزے کے لیے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے اس طرح کے حضرات کی وجہ سے جو ٹیررزم پاکستان کی سوائل میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو پاسپورٹ ہے اس کو شکو شبے کی نظر سے شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہوں سکولز ہوں ہمارے جو بچے ہیں ان کے ایڈمیشنز کا پرابلم آ رہا ہے ہمارے ویزوں کا پرابلم آ رہا ہے اسی مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے ذہمہ دیا علی دایان حسن کو جانا مانا نام ہے علی کیا کرے پاکستان کس طرح سے ہمارا پاسپورٹ جس طرح سے اپنی قدر و قیمت کھو رہا ہے کیا کرے ہم دیکھئے پاسپورٹ قدر و قیمت کیوں کھو رہا ہے اس کا جواب آپ نے خود ہی اپنے سیگمنٹ میں بہت اچھی طرح دے دیا ہے کہ دنیا کے جو دس محشور ترین ٹیرسٹ ہیں بہت خطرناک جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں پائے گئے اب نہ کہ صرف یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک بہت انٹرنیشنلی جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو یہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں جگہ 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 جہاں ٹیررزم ہو رہا ہے وہاں کوئی نہ کوئی پاکستانی فٹ پرنٹ ان کو ملتا ہے ابھی ویسنٹی تھائیلنڈ جیسا ملک جو کہ آپ پتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر ٹورسٹ کو ویلکم کرتا ہے تھائیلنڈ جیسے ملک نے پاکستان کی اوپر نئی رسٹکشنز لگائی ہیں کیونکہ بینگکوک میں ایک ٹیررسٹ اٹیک گوا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہری جو تھے وہ ملوث تھے تو ایک تو بات یہ ہے کہ ٹیررزم کا اور آپ کا ایک تعلق ہے اور ایک نیکسس ہے اب اس نیکسس کو توڑنا ظاہر ہے وہ تو آپ کی ریاست کا کام ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو دنیا کی امیگریشن اتھارٹیز ہیں وہ آپ کو بلا شبہ شک کی نظر سے بیٹھیں گی یہ جو چودیس نصار صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ سب کی ری ویریفیکیشن کرانے اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا اس سارے معاملے کے اوپر بھائی ملہ منصور کے پاس پاسپورٹ بھی ہے اور آئیڈی کاٹ بھی ہے اور ری ویریفیکیشن میری آپ کی ہو رہی ہے دیکھئے یہ بلکل ایک بیمانی بات ہے بات یہ ہے کہ آپ دھائی کروڑ دھرانوں کی ری ویریفیکیشن نہیں کرتے ہیں آپ ویڈنگ آؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ مشکوک ہیں آپ کے پاس اگر ایک پوری ڈیٹا بیس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاد چودری اور عرید آیان حسن کے آئیڈی کارڈز میں وہ ری ویریفائیوں اس میں یہ دیکھا جائے طریقہ کار ہوتا ہے کہ کون مشکوک حضرات ہیں کس طرح ہیں وہ ایک پورا نظام ہے اور علیہ دوسرا ہمیں میرا سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ ہماری جو ہے کیا ان کو اپنی افغانستان پولیسی کے اوپر پاکستان کے اندر ایک بلکل نئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے ہم الجے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ پاکستان ایران کے ساتھ پاکستان افغانستان کے ساتھ اور اب پاکستان امریکہ کے ساتھ آخر ہم سب سے لڑی سکتے ہیں انگیجمنٹ کوئی معاملہ کرنا پڑے گا تو کیا ہمیں اپنی سیکیورٹی کے اوپر ایک پوری ڈیبیٹ کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہمیں نہ کہ صرف سیکیورٹی کے اوپر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اب کیونکہ امریکہ کی نظر ایک بار پھر وہ وقت آ رہا ہے کہ امریکہ کی نظر پاکستان سے ہٹ رہی ہے امریکہ مشرق مستہ میں زیادہ جو ہے انوالڈ ہے اس پر اور جب ایسا ہوا تھا دیکھیں نبے کی دہائی میں یہ پہلے ہو چکا ہے جب ایسا ہوا تھا تو امریکہ نے جو وہ ساری رسٹرکشنز جو کہ پاکستان کے اوپر نہیں لگائیں تھی اب وہ تدویج ان کو لگانا شروع کر دے گا اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہمارے شہریوں کا ملک سے باہر جانا پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنا سیاحت کے لیے جانا یہ سب کچھ بند ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا اور ہم ایک پنجرے میں بند ہوتے چلے جائیں گے ہماری سیکیورٹی پولیسیز اس کی ذمہ دار ہیں اور ظاہر ہے ہم کو ان کا اثر نو ترزیہ کرنا چاہیے ان کی پر بہر فکر کرنی چاہیے بہت شکریہ علی دایان حسن آپ ہمارے ساتھ تھے اصل جو پرابلم پاکستان کا اس وقت آ رہا ہے اور پاکستان کی ریاست کا اس وقت جو معاملہ آ رہا ہے کہ بارال ہم تمام ہی ممالک کو جو ہمارے ہاں ایک ریجنل الائنس پاکستان کے خلاف بنا ہوا ہے ایک انٹرنیشنل الائنس میں ہم دیکھتے ہیں خالی چائنہ کافی نہیں ہوگا پاکستان کے لئے پاکستان چائنہ کا اور امریکہ کا بھی آپس میں بہت جگڑا ہے لیکن ان کی آپس میں بہت بڑی انگیجمنٹ ہے چین کا اور تائیوان کا آپس میں بہت بڑا جگڑا ہے ان کی آپس میں انگیجمنٹ ہے پاکستان کو چین سے سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو ہندوستان سے بھی شاید سیکھنے کی ضرورت ہے کس طرح سے انہوں نے نا صرف ایک طرف ایران سے اپنے تعلقات استوار کیے بلکہ سعودی عرب سے جا کے اپنے تعلقات استوار کیے پاکستان کی جو سیکیورٹی کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اور سیکیورٹی ہے بہرحال ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان کے وہ ایک پورا نظام ہے اور علیہ دوسرا ہمیں میرا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہماری جو ہے کیا ان کو اپنی فغانستان پولیسی کے اوپر پاکستان کے اندر ایک بلکل نئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے ہم الجے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ پاکستان ایران کے ساتھ پاکستان افغانستان کے ساتھ اور اب پاکستان امریکہ کے ساتھ آخر ہم سب سے لڑی سکتے ہیں انگیجمنٹ کوئی معاملہ کرنا پڑے گا تو کیا ہمیں اپنی سیکیورٹی کے اوپر ایک پوری ڈیبیٹ کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے دیکھئے ہمیں نہ کہ صرف سیکیورٹی کی اوپر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اب کیونکہ امریکہ کی نظر ایک بار پھر وہ وقت آ رہا ہے کہ امریکہ کی نظر پاکستان سے ہٹ رہی ہے امریکہ مشرق کے بستہ میں زیادہ انوالڈ ہے اس پر اور جب ایسا ہوا تھا دیکھئے نبے کی دہائی میں یہ پہلے ہو چکا ہے جب ایسا ہوا تھا تو امریکہ نے جو وہ ساری رسٹرکشنز جو کہ پاکستان کی اوپر نہیں لگائیں تھی اب وہ تدویج ان کو لگانا شروع کر دے گا اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہمارے شہریوں کا ملک سے باہر جانا پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنا سیاہت کے لیے جانا یہ سب کچھ بڑھنا ملکوں کی انہوں نے فیرس جاری کی ہے پاکستان کا نمبر ایک سو تین ہے اور پاکستان کے بعد صرف ایک ملک ہے افغانستان جس کو انہوں نے لویسٹ رینک جو ہے وہ دیا ہے پاکستان اور افغانستان کو ایک ساتھ طلب کرنا اور پھر پاکستان کو یہ بتانا دنیا کے امیر تنین لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ بدترین ملک ہیں رہنے کے لیے تو ظاہر ہے ہماری جو انویسٹمنٹ ہیں وہ پہلے ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کا اور ہمارا معاملہ جو ہے اس وقت کس طرح سے جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی کہلے کہ ایسی سیچویشن ہے جس کے اوپر پاکستان میں ہر شہری کو کنسرن ہونا چاہیے ہر شخص کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے دوسری طرف ہمیں اس بات کے اوپر بھی کلک ہونا چاہیے اس بات کے اوپر بھی ہمیں بہت ہی اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے خصوصا ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے کہ اپنی افغانستان پالیسی کا اپنی سیکیورٹی پالیسی کا جائزہ لیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو دس ٹاپ ٹیررسٹ ہے دنیا کے چاہے وہ ملہ اختر منصور ہوں اسامہ ملادن ہوں ملہ عمر ہوں ادنان شکر جمع ہو خالد شیخ محمد ہوں بیت اللہ محسود ہے حکیم اللہ محسود ہے بدر الدین حکانی ہے سنگین زردان ہے آئینل زویری ہے ابو زبیدہ ہے یہ تمام کے تمام لوگ اب نہ کہ صرف یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک بہت انٹرنیشنلی جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آپ بھی کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں جگہ جگہ کیونکہ جب آپ کے سٹوڈنٹس آپ کے بچوں کو دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ملے گا تو دنیا کے ٹاپ رینکنگ انسٹیوشن سے پاکستان کی جو نمائندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس وقت پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں باہر پڑھنے جا رہے ہیں ان کو بہت کم داخلے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں پاکستان کے شہریوں کا جو جس طرح سے جیسے یہاں پر ممتاز قادری جیسے واقعات ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ اگر اس میں سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ اس میں آتے ہیں دیفینٹلی پاکستان کے انٹرنیشنل سٹیچر کے اوپر پاکستان کے پروگریسیو اور لبرل جو سٹیچر ہے اس کے اوپر اور پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر اس کا بہت شدید اثر پڑتا ہے اور تمام ہم لوگ جو پاکستان کو ایک موڈرن ملک کے طور کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اور جس کے پاسپورٹ کی عزت اور تقریم ہو ہم اس طرف دیکھنا چاہتے ہیں یقیناً ان کو بھی ایک جھٹکا پہنچا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کا دنیا سے تعلق رہے تو پھر ہمیں بارہ اپنی پولیسیز کو ایک بڑا منصور کی ہلاکت کے بعد ہیل فائر میں جو وہ ہلاک ہوئے ہیں اس کے بعد پھر پاکستان کا پاسپورٹ خبروں میں ہے کوئی اچھی خبروں میں نہیں ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کمیابی کیا ہے عالمی سرطہ کے اوپر تو وہ یہ ہے کہ اس کی شہریوں کے پاسپورٹ کی کیا قدر و قیمت ہے باہر اس کو کس قدر ویلیو کیا جاتا ہے دنیا کس طرح سے ہمارے پاسپورٹ کو اور اس پاسپورٹ کے بدولت اس ملک کے شہری کو تعظیم دیتی ہے اس کو کس طرح سے لیتی ہے یہ وہ امپورٹن پوائنٹس ہیں جو کسی ملکی انٹرنیشنل سٹیچر میں یا کامیابی میں ایک پیمانہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں حال ہی میں ملہ منصور حلاک ہوئے اور ان سے پاکستانی پاسپورٹ تو نکلے گا نکلا جس سے ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کی پوری عالمی دنیا میں بدنامی ہوئی اس کے ساتھ ہنلے اینڈ پارٹرز ایک بہت بڑی امیگریشن فرم ہے بنیادی طور کے اوپر جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کو ریزیڈنسی اور امیگریشن کے بارے میں مشہورے دیتی ہے جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس ملک میں رہنا ہے ان کو امیگریشن کہاں کے چاہیے ان کو پاسپورٹ کہاں کا چاہیے انہوں نے ایک رینکنگ جاری کی ہے دنیا کے ممالک کی جن کے پاسپورٹ کی اہمیت اور قیمت قدر و قیمت جو ہے وہ دنیا میں ہے بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک سو چار ہیں جو کہ مشکوک ہیں آپ کے پاس اگر ایک پوری ڈیٹا بیس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاد چودری اور رید آیان حسن کے آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ ریفہ رفائیوں اس میں یہ دیکھا جائے طریقہ کار ہوتا ہے کہ کون مشکوک حضرات ہیں کس طرح ہیں منصور کی ہلاکت کے بعد ہیل فائر میں جو وہ ہلاک ہوئے ہیں اس کے بعد ایک پر پھر پاکستان کا پاسپورٹ خبروں میں ہے کوئی اچھی خبروں میں نہیں ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کی کامیابی کیا ہے عالمی سطح کے اوپر تو وہ یہ ہے کہ اس کے شہریوں کے پاسپورٹ کی کیا قدر و قیمت ہے باہر اس کو کس قدر ویلیو کیا جاتا ہے دنیا کس طرح سے ہمارے پاسپورٹ کو اور اس پاسپورٹ کے بدولت اس ملک کے شہری کو تعظیم دیتی ہے اس کو کس طرح سے لیتی ہے یہ وہ امپورٹن پوائنٹس ہیں جو کسی ملکی انٹرنیشنل سٹیچر میں یا کامیابی میں ایک پیمانہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں حال ہی میں ملہ منصور حلاک ہوئے اور ان سے پاکستانی پاسپورٹ تو نکلے گا نکلا جس سے ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کی پوری عالمی دنیا میں بدنامی ہوئی اس کے ساتھ ہنلے این پارٹرز ایک بہت بڑی امیگریشن فرم ہے بنیادی طور کے اوپر جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کو ریزیڈنسی اور امیگریشن کے بارے میں مشہورے دیتی ہے جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس ملک میں رہنا ہے ان کو امیگریشن کہاں کے چاہیے ان کو پاسپورٹ کہاں کا چاہیے انہوں نے ایک رینکنگ جاری کی ہے دنیا کے ممالک کی جن کے پاسپورٹ کی اہمیت اور قیمت قدر و قیمت وہ دنیا میں ہے بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک سو چار ملکوں کی انہوں نے فیرس جاری کی ہے پاکستان کا نمبر ایک سو تین ہے اور پاکستان کے بعد صرف ایک ملک ہے افغانستان جس کو انہوں نے لویسٹ رینک جو ہے وہ دیا ہے پاکستان اور افغانستان کو ایک ساتھ طلب کرنا اور پھر پاکستان کو یہ بتانا دنیا کے امیر ترین لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ بدترین ملک ہیں رہنے کے لیے تو ظاہر ہے ہماری جو انویسمنٹس ہیں وہ پہلے ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کا اور ہمارا معاملہ جو ہے اس وقت کس طرح سے جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی کہلے کہ ایسی سیچویشن ہے جس کے اوپر پاکستان میں ہر شہری کو کنسرن ہونا چاہیے ہر شخص کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے دوسری طرف ہمیں اس بات کے اوپر بھی کلک ہونا چاہیے اس بات کے اوپر بھی ہمیں بہت ہی اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے خصوصا ہماری سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کا یہ کام ہے کہ اپنی فانستان پالیسی کا اپنی سیکیورٹی پالیسی کا جائزہ لیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو دس ٹاپ ٹیررسٹ ہیں دنیا کے چاہے وہ ملہ اختر منصور ہوں اسامہ بن لادن ہوں ملہ عمر ہوں ادنان شکرمہ ہوں خالد شیخ محمد ہوں بیت اللہ محسود ہے حکیم اللہ محسود ہے بدر الدین حکانی ہے سنگین زردان ہے آئین الزویری ہے